دوستو اگر آپ سٹوریج سے پریسان ہیں اور آپ کا ڈیٹا پورا فول ہو جا رہا ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کا جب ڈیٹا پورا فول ہو جاتا ہے فون پورا ہینگ ہونے لگتا ہے اور آپ سوچتے ہوں گے کہ فون بدل دوں تو اس کی ضرورت ایک دم نہیں ہے اور آپ کو فون بدلنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی بس آپ کو کچھ سٹیپ ہے جو کی سٹیپ کو اگر فالو کریں گے تو آپ کو نیا فون لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ میں آپ کو گارنٹی دے کے بول سکتا ہوں کتنے وہ پرانا سے پرانا فون ہو بس آپ کو یہ اپلیکیشن آپ کے فون میں اگر اسٹال ہو گیا تو دوستو آپ ایک دم فری رہو گے آپ اور آپ کا فون ایک دم سمودھ چلنے لگے گا اور آپ اپنے ایک آڈنگ کو سکین کر سکتے ہو اور جتنا بھی آپ کا جو اپلیکیشن جو آپ نے لوٹ کیا ہے اس کا جو جنگ فائل ہے آپ کے فون سٹوریج میں سیف ہو جاتا ہے آپ کے اس ایپ میں بھی سیف ہو جاتا ہے جسے کارن وہ سٹوریج لینے لگتا ہے اور سٹوریج لینے کے کارن سے جب آپ کے فون میں سپیس نہیں بچے گا تو آپ کا فون کرنے لگے گا اور تو دوستو اسی لیے میں نے اس ویڈیو کو بنایا ہے بس آپ لوگوں کے لیے کہ آپ کا فون ایک دم سمودھ چلے تو دوستو چلیے ہم لوگ ویڈیو کو اب سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ ویڈیو بہت لیندی ہوتے چلے جا رہا ہے اور اور بھی لیندی ہوگا ویڈیو تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے نیچے سبسکرائب کر دیئے اور بیل آئیکن پوچھ ضرور دبا دیئے تو چلیے دوستو ہم لوگ ویڈیو کو اب سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے کیا کرنا ہو آپ کو اپنا پلے سٹور کو اوپن کر کے اس اپلیکیشن کو آپ کو اسٹال کر لینا ہے یہ اپلیکیشن کو بس یہ اپلیکیشن کو اسٹال کرنے کے بعد ون ٹیپ کلینر جو ون ٹیپ کلینر ہے دوستو اس کو آپ کو سٹارٹ کر لیں گے تو یہاں پر یہ آپ کو ساپ اکشت میں دیکھ جائے گا یہ ون ٹیپ کلینر ہے کلیر کیچ مموری مطلب کیچ مموری آپ کا جو فون کا جو ڈیٹا یوز ہوتا ہے جو کیچ مموری لوڈ ہو جاتا ہے اس کو یہ ریموو کر دیتا ہے تو اس کو کرنا کیسے بس انسٹال کرنا ہے انسٹال کرنے کے بعد اس کو اوپن کر لینا ہے پوچھ پرمیشن مانگے گا آپ اس کو اللہ کر سکتے ہیں اس کو کر دینا یہاں سے اوپر سے بیک تو یہاں پر یہ ہمارا لوڈنگ لے رہا ہے لوڈنگ لینے کے بعد اب یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ سٹیپ میں کلیر کیچ اس کے بعد سٹوریج ڈیفالٹ کلینر اپ گروپ اپ گریڈ ہیلپ اور یہاں پر یہ آپ کا ٹوٹل ویڈیو کا سائز یہاں دیا ہوا ہے تو بس یہاں پر اس کو کلوز کرتے ہیں کلوز کرنے کے بعد سیلٹ کر لینا ہوگا سیلٹ کرنے کے بعد یہاں پر یہ کچھ میں ہوگا آپ دیکھ سکتے دوستو کی مطلب میرا یوٹیوب کا جو کیچ موڑی لیا ہے سات سو دس مطلب میرا سپیس لیا ہے سات سو دس فوٹوز میں پانسو تیرہ کروم میں چار سو چالیس فیس بوک میں ایک سو ایک تیس اور باقی جتنا بھی آپ جب نیچے جائیں گے وہ آپ کا کیچ موڑی آٹومیٹک لینے لگے گا تو اس کو ریمووو کیسے کرنا ہے تو بس یہاں پر آپ کو سیلٹ کر لینا ہے مطلب سوالی سیلٹ نہیں کرنا نیچے ایک آپشنز آیا ہے جھاڑو کا مطلب جھاڑو کا نیسان آیا ہوا ہے بس اس کو جھاڑو پر آپ کو چلے جانا ہوگا جانے کے بعد یہاں پر اس کو سکین میں ڈال کر کے اس کو سکین کر دینا ہو یہاں پر آپ کا آٹومیٹک آپ کا فون سکیننگ لینے لگے گا اور جتنا اپلکیشن ہے اس کے اکارڈنگ یہ آپ کو بتائے کہ آپ کا کیچ میموری ٹوٹل کتنا یوز ہوا ہے اور آپ کے فون کا سٹوریج بھی کتنا اس میں لے رہا ہے تو یہاں پر دوستو کلیر ایک دم دے دی رہا ہے 2.17 جی بھی آپ کا جو فون کا سٹوریج ہے وہ آپ کا سپیس یہاں پر لے رہا ہے تو اس کو کرنا ہے کیسے تو بس یہاں پر جو بچا ہوا ہے اس کو بھی سکین آپ کو کر دینا تو یہاں پر یہ آپ کو جھاڑو کا نیسان بنا ہوا ہے جھاڑو کا نیسان میں یہاں پر آپ کو سو کر جا رہا ہے آپ دیکھئے بس یہ automatic کیا کرے گا یہاں پر automatic کیا کرے گا یہ close کرتے چلے جائے جائے اور جو remove کرتے remove کرے رہا اس کے بعد یہ close catch memory close کر دے گا تو آب ہم اس کو کیونکہ ویڈیو تھوڑا سا بہت lengthy ہو جائے گا تو اس کو کر دیتے ہے stop تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے میرا 2.17 تھا تو اس کو close کرنے کے بعد میرا 1.3 gb مطلب gb clean ہو چکا تو کر دیتے آب storage مطلب sd card اگر آپ memory card ہے میرا phone میں to memory card نہیں ہے आप کے phone میں memory card ہے तो long long videos होता है उस کو आप यहाँ से स्वेयर में जाते है यहाँ पर कोई video नहीं है यहाँ इमेज है तो यहाँ पर आप कुछ देख सकते है जितना भी image photos video रहे तो आप को यहाँ पर automatic select किया रहे वहाँ आप ध्यान देना होगा तो जो आप delete चाहिए बस उसको list पहले आप इसको unselect कर ले और unselect करने के बाद single single select करके आप इसको यहाँ से single select किया select करने के बाद यहाँ से delete कर सकते तो यहाँ से आप permanent delete हो जाएगा और यह जो delete होगा यह पर पूरा बच जाएगा इसके बाद आम इसको बैक चल जाते बैक चल जाते तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आपको सो कर जाएगा कि देखिए यहाँ पर यह जो आपका cash memory अभी तक इसमें फोन में क्यूंकि मैंने cancel कर दिया और इसके बाद यहाँ पर जब select करेंगे तो इसको आपको theme को भी change कर सकते उपर से बाकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है बाकि जितना भी आपको search किया वाई यह front में इसो कर जागा कुछ कुछ चीज है जो history है history आपको यहाँ पर जो आपने catch memory को clear किया था यहाँ पर history में भी सो कर जागा कि यह सब catch memory आपका reboot यहाँ से हो गिया तो दोस्तों यही चीज आप कीजिए आप कर करके दोस्तों मुझे comment करके चरूर बताईए कि आपका phone का storage storage बचा है कि नहीं बचा मैंने जो आपको process बताया 2GB 3GB आपका data phone मतलब storage में से बच जाएगा और बचने के बाद दोस्तों आप मेरे वीडियो को तब आप लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन